بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں پنیر مسالہ کریمی کرائی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بڑے مزے کی بنتی ہے اور بہت جلدی سے تیار ہو جانے والی ہے یہ ریسپی ہے اس کے لیے پنیر میں نے لیا ہے پانسو گرام میں نے پنیر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تین میڈیم ساویس کے پیاز لی ہیں دو ٹوماٹر ہیں جن سے چار ہڑی مرچیں ہیں یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے ایک انچ پنیر کو ٹوق کا ٹکڑ میں روزوں ٹکڑ درک کا پیسٹ لیا ہے یہ جو پانیر ہے اس کو پنیر urgency mam it منیر بنایا تو اس کی مجھے اس کی پانیر اس کی بنا کے آپ ان کو دکھا ہے کہ اے ٹکڑ اس کا استعمال ہم میڈے کر سکتے ہوں اس کیلئے مکرانی کو بناائے اس سی deuی بھی کسی چیز میں کیسے کرے تو اس کو ٹکڑ کریں تو تو اس کو ہیں کیے اس لیے کر لیا ہے پینیر کو کرنے کے ب Crazy ٹكر hairdra cap bir tip کار کرنے کے بعد یہنے کے بعد یہ ٹوٹا نہیں ہے تو سب عمدد کریں چاہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ فریزر سے نہیں اکالتے تو اس میں بڑف ہوتی ہے آئس بنی ہوتی ہے تو اس کو اپنا پانی چھوڑتی ہے جب آپ اس کی کھانے میں ڈالتے تو یہ پھر ایک گھل جاتا ہے اس کو پہلے ہم کریں گے فرائے اس میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال لیا تھا آئل ڈال لنے کے بعد ہم اس کو کار لیں گے فرائے تیز آنچ پہ ہم اس کو فرائے کریں گے جب اس کا پانی اتھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو سپرٹ کر لیں گے آئل کو سپر ہوتا جائے گا تیز آنچ پہ ہی ہم نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد جب وہ فرائے ہو گیا تھا میں نے اس کو نکال کے اسی فرائے پین کے اندر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پیاز پیاز کو میں نے بھی ایک سا چوب کر لیا تھا اس کو ہم ہم ہلکا سا کریں گے فرائے فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے پیاز کو کلر بلکل بھی چینج نہیں کرنا بس ہم اس کو سوفٹ کر لیں گے پیاز کو اس کے بعد ہم ڈالیں گے کے اندر لست ندرہ کا پیسٹ جو وان ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اس کو ہم کر لیں گے اسے سے بھون لیں گے تقریبا دو سیکانڈ ہم اس کو بھون یں گے لست ندرہ کے پیسٹ کو تاکہ اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کی اندر ٹاماٹر ٹاماٹر جو دو میڈیم سائز میں نے لے کر اس کو بھی چوب کر لیا تھا ان کو بھی بھون لیں گے اور ساتھ میں ہم ڈال لیں گے مسالے ڈالے ہیں میں نے مٹس م کے دلی ہیں one ٹی wean ٹیسپون ڈالا ہے اس کے اندر سُکھا دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرم'S 아니라 پاورڈر اور ہاف ٹیسپون میں نے اس کے اندر ڈال یعنی کٹوٹی مائش لال مرز اور ہاف کا پانی اس کو ڈال کے ہم اس مسالے کو اچھے سے بھونیں گے لڈ لگا کے کیونکہ مسالے کا کچھاپن dollars ختم ہونا چاہیے مسالہyor صوفت ہونا چاہیے تو پھر یہ زیادہ مزے کا بنت ہے اور اس کے اندر ہاف میں نے ڈالی یہ جائفل کا پاورڈر اسی بھی جائفل پاورڈر اس کے اندر ہم اٹ کریں گے تو وہ پھر اس کو ہم بھونے کے لیے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے تو باس ہم اس کو لڑ لگا کے پانچ منٹ کے لیے ہم چھوڑیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے تو یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بون گیا ہے ہم نے پانچ منٹ کے بعد اس کو چیک کر لیا اور یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بون گیا ہے اور چیزیں بھی مسالہ یعنی کہ جو ہم نے ٹرماتر پیاس تھا وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو مدانی سے تھوڑا سا ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپڑ ہے چوپڑ میں بھی آپ ڈال کے اس کو کر سکتے ہیں بس اس کم سمو سے ایک پیسٹ برن آ لیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا پھر یہ کریمی سٹیکچر دیتا ہے اور بہت ہی مزے کی یعنی کہ گریوی بن جاتی ہے اس کی تو آپ اس کو ہلکا ہلکا سا بس کر لیں گرانٹ تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالی ہے کریم دو ٹیبل سپو میں نے کریم کے فریش کریم کے لیے ہیں اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے دودھ کا دودھ کا اچھے سے اس کو ہم نے کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لو فلیم پہ ہم نے اس کو زیادہ دیڑ نہیں پکانا کیونکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے زیادہ دیڑ اس کو نہیں پکانا ہلکا پانس دو سیکنڈ کے لیے ہم اس کو چلائیں گے ہلکا ہلکا سا اس کوئل اوپڑا آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالا کے جو لیا تھا ہم نے اس کے بریگ بری سے قطلے کاٹ کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بریگ سب الکر آپ نے کاٹنا ہے اور ساتھ میں ایک ہڑی امیڑ کو میں نے کاٹ کے وہ بیگ بیگ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا فیش دنیا کاٹ کے اس کے اندر ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہلکا سچھلائیں گے پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سوکھی مہتی تو یہ ساری چیزیں لازویں جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ بڑا اچھا ایک فلیور دے گی بڑی اچھی خوشبو بھی دے گی تو اس کے اندر ہے یہ ون ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے سوکھی میں تھی یہ بھی میری ہومیڈ ہے جو میں نے خود گھر میں ڈرائی کی تھی اس کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کر سکی ہوں ان ایک سپیر کروں گی تو بس یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیا گھر میں جب آپ چیزیں خود سے ڈرائی کر کے رکھتے ہیں اس سے بنا کر رکھتے ہیں تو ان کا ایک تو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اوپر سے یہ صاف ستری ہوتی ہیں آپ کو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی بزار ہم جو چیزیں لاتن میں مٹی اور پتہ نہیں کیسے کیسے وہ بنی ہوتی اس لئے آپ لوگ بھی کوشش کیا کرے کہ گھر میں ہی ان چیزوں کو خود سے بنا کر رکھیں تو بس یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال کی ہلکہ سا صرف دو سیکنڈ کے لیے اس کو چلانا ہے اس کے بعد ہم یہ جو پنیر تھا ہم نے فائی کیا ہوا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پنیر کو بلکل بھی آپ نے چمچ سے بلکل بھی نہیں زور زور سے اس کے اندر چمچ کو چلانا کہ پنیر ٹوڑ جائے کیونکہ پنیر ب ہم اس کو فائی کرتے گئے تھے اس کا پانی ڈرائی ہوتا گیا تھا اور ساتھ میں وہ فائی ہوتا گیا تھا پنیر اور اب بھی ہم اس کو جب گریوی کے اندر ڈالیں گے تب بھی ہم اس کو ایسے ہی چلائیں گے کہ ہم نے چمچ زیادہ نہیں چلانا اس کے اندر نازور سے اس کے اندر لانا اس کو پس ہلکال کس ہم اس کو کریں گے اور ہم اس کی فلیم کو بند کر دیں گے فلیم جب بند کرنے کے بعد ہم نے اس کو دام پر نہیں رکھنا صرف ہم نے اس کو ڈالنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے چلا اس کو پکنے کے لیے نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ ٹوٹ جائے گا بلکل ایک مکس سا ہو جائے گا یہ ٹوٹ کے عجیب سا ہو جائے گا تو بس یہ ہمارا پنیر کریمی مسالہ جو ریڈی ہو گیا کرائی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ جو کہ یہ پنیر کی مسالہ جو کریمی کرائی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور مزے کی ہم بہت سی کرائیاں کھائیں ہیں جیسے چکن کی مٹن کی بہت سی کھائیں ہیں لیکن آپ اس کرائی کو بھی ضر داتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کا دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں جزاک اللہ